اسلام علیکم اسی محمد اسمان اور آپ کو دیسی ڈوز بائی زائد خان آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسی خبر کے حوالے سے جو آپ لوگ کے رومتے کھڑے کر دے گی ایک ایسا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ سائن ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں دیسی ڈوز اور اس کی ٹیم ایک ایسا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں جس کے نتائج کچھ ہی عرصے میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے اور اب ایکسپیرمنٹ کا شروعات ہو چکی ہے اور اس کے نتائج کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک ثابت ہونے والے ہیں کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی حیرت انگیز ثابت ہونے والے ہیں وہ لوگ جو بھی ہیں ان کے نام ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے اس کے بل آئیکن کو پرس نہیں کیا اس کو پرس کر لیں کیونکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ مس نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ ان ویڈیوز میں بہت مزیدار چیزیں ہونے والی ہیں بکاوز ہم لوگ اس کانٹروورسی سے باہر آگے تھے اور ہمیں اس کانٹروورسی میں بار بار پکڑ کے گسیڑا گیا ہے اور ہماری ذات کو بار بار پنچ کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم جواب ضرور دیں گے ہم ریاکٹ ضرور کریں گے دیسی ٹوز بھائی زائد خان ایک ریاکشن چینل تھا ہے اور رہے گا اس کے ساتھ اتنا نے کانٹنٹ کی شروعات کی جو کہ انشاءاللہ آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گا لیکن وہ لوگ جن سے کانٹنٹ نہیں بند پاتے وہ لوگ جو اس طرح کے کانٹنٹ کریئٹر نہیں کر پاتے اور وہ ایک ہی چیز کے پیچھے دم کتے کی سیدھی نہیں ہو سکتی وہ یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ جنہیں کیمرہ پکڑنا تک نہیں آتا وہ لوگ جنہیں یہ تک نہیں پتا کہ اپنی ویڈیو کا انٹروڈکشن کیسے کروانا ہے وہ لوگ جنہیں یہ نہیں پتا کہ لائٹ کو کہاں پر رکھیں تو اس کا کیا ریزلٹ آنے والا ہے وہ لوگ یہاں پر دو کوڑی کے دانشور بنے ہوئے ہیں دو کوڑی کے نیوز چینل بنا کر بیٹے ہوئے ہیں ان لوگ کی اوقات دکھانے کے لیے ہمارا یہ چینل رہے گا ہم ان کو ان کی اوقات دکھائیں گے وہ لوگ جنہیں میں نے بتایا جنہوں نے دیسی ڈوز کی ٹیم سے سیکھا کہ ویڈیو کیسے بنایا جاتا ہے آج وہ ہم پر ہی بھونک رہے ہیں ان کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو نیا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے آئے ہائے ہائے مزہ آنے والا ہے یہ کہ ایک ایک ایکسا ایکسپیرمنٹ ہونے والا ہے جس کے نتیجے میں ملٹائی نیشنل قسم کے آپ کو ریزلٹ ملیں گے نتائج ملیں گے اس بندے کو کیا بات ہے جی میں بات کر رہا ہوں دلشاد ریکشن کیجئے اس کے گھر خوشکبری آنے والی ہے اس کے گھر کیا خوشکبری آنے والی ہے دلشاد ریکشن بننے والی ہے جی مامو اور مامو ایسے بنیں گے کہ ان کو مختلف ذائقے ملیں گے اپنے اس بھانجے میں سے تب سے پہلے اس کی ناک دیکھ کر اس کو ٹرمنڈس بچا یاد آئے گا پھر اس کو اچانک سے خیال آئے گا یار یہ تو تھوڑا تھوڑا چائنیز بھی لگ رہا ہے اور اس کے بعد اچانک سے اس کو خیال آئے گا عادتیں تو اس کی ساری پتھانو والی ہیں بیٹا باپ سے پنگا لینا چھوڑ دے کتنی دفعہ وہ تجھے منع کیا ہے کہ گاہ پہ انگلی مت کر کتنی دفعہ تجھے منع کیا ہے یہ تجھے جو حرکت کیا ہے نا گانا بنا کر بیٹا تیرا باپ ہے وہ گانے بنانے میں لیرکس لکھنے میں سکرپ لکھنے میں ہم تیرے باپ ہیں ویڈیو بنانے میں ہم تیرے باپ ہیں مجھ سے سیکھاتا تو انہیں ویڈیو کیسے بناتے ہیں دکھاؤں میسج اس وقت تو بڑے مزہ سے آتے تھا کمیونٹی شیئر کر دیں آج زائد خان کیوں پر ہی بھونک رہے تو اپنی اوقات مت بھول کسی گاؤں کے کسی نکر کے کونے میں رہنے والا تو یہاں پر بیٹھ کر زائد خان کے خلاف اس طرح کی ویڈیو پوسٹ کرے گا تیرا خاندان نظر آ گیا یہاں سے میں مجھے نہیں امید تھی دلشاہ تم سے کہ تم ایسی ویڈیو بناو گے تم ایسے کام کرو گے امید بھی نہیں تھی جب ایک شخص اس کانٹرویسی سے باہر نکل گیا اس کو کیوں بار بار گسیٹ رہا تو تیرے گھر گسے گا وہ بلکہ تیرے گھر کے باہر سے گزرے گا اور اندر سے خوشکبری مل جائے گی تجھے بس کر یار مت کرو یار ایک بندے کو تنگ آپ لوگ اتنا آپ لوگ نے ایک بندے کو ٹیز کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ویوز ہی نہیں آتے اس کے بغیر ستارہ یاسین کی جان چھوڑ دی اس نے آپ لوگ نہیں چھوڑ آپ اس کو گسیڑ گسیڑ کر واپس لا رہے ہیں کبھی وہ سمیر عزیز آ جاتی ہے کبھی دلشاد آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے تو کبھی کوئی آ رہا ہے پروفیسر کے پر بات کر رہا ہے تو یار وہ بھی اس کو بھی چھوڑ وہ بھی خوش جائے گا تم لوگ کے اندر کیوں یار ہر بندے کو پنگا لینے کی عادت ہے یہ ریاکشن چینلز ہیں ریاکشن چینلز کے اوپر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسری کی ماں بہن زلیل کرو اپنے آپ کو اپنے کانٹنٹ کے اندر جاندار بناو یہ گردن سپرنگ والی گردن لے کر یہاں پر تو جو بیٹھ جاتا ہے انسان کا بچہ بن جا انسان کا بچہ بن جا زائد خان وہ چیز ہے اس کے اندر نا ایک وائرلیس سسٹم میں بیٹا وہ یہاں سے بیٹھے گا اور فوائد تجھے گھر سے ملیں گے یقین مان مزا آنے والا تجھے جتنے یہ ستارہ پر بھونگنے والے تھے نا اگر وہ ان کا مو بند کر آسکتا ہے نا تو یہ وہ تم لوگ کے اکیلے کا مو بند کر آنا تو اس کے لئے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا تم نے کمیونٹی شیئر کیا ہے جس کی بھی کیا ہے سائد خان کا چینل پہلے اپنے چینل سے ویڈیو پوست کرتا تھا اور ہماری باقی ٹیم میمبرز اپنے اپنے چینل سے ویڈیو پوست کرتے تھے اب ایک ہی چینل سے ویڈیوز آئیں گے اور ایک ہی چینل سے نتائج ملیں گے آپ لوگ کو اور یہاں سے ہی آپ لوگ کی بھٹنے والی ہے یہ بات یاد رکھنا تم لوگ نے میرا یہ روپی نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا لیکن جس دن میں اس پہ اترا میں گار دوں گا تم سب کو یقین مانو باتیں بہت کرنی آتی ہیں ویڈیوز میں میں صرف یہاں پر بیٹھ کر صرف میں نے فون سے ایڈیٹ کرنا ہے اور تم لوگ کی نا میں نے میمز لگا کے بھار دنی ہے تمہیں سمجھ بھی نہیں آنے کہ تم لوگ کی ہو کیا رہی ہے یار ایک انسانوں کی طرح سمجھا رہے ہیں اس کو تم بار بار جا کر کیوں چھیڑتے ہو باب کو اپنے کو ہر چیز میں پنگا ہے ہر چیز میں پنگا ہے گھر پہ بیٹھے میں خیال آیا اوہ زائد خان کی ویڈیو بناتے ہیں ویوز ملیں گے ویڈیو بنانا بہت آسان ہے صحیح نہیں پائے گا تُو جواب میں تجھے بتا رہا ہوں یہ جو تُو ریاکشن چینلز بنا کے بیٹھا نا تُو ریاکشن دے ریاکشن دینا تیرا کام ہے یہ تیرا کام نہیں ہے کہ جو تُو ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کر رہا ہے ماں بہن کی عزت کرنا سیکھو تم لوگ تم لوگ کو تمیز یہ نہیں ہے سارے گھٹیاں خاندانوں سے لگ رہے ہو مجھے اس کو زائد خان کو تم لوگ کہتے تھے کہ وہ ماں بہن کی بات کرتا پہلے اس کو کی جاتی تھی پھر نتیجے میں وہ جواب دیتا تھا تم لوگ یہاں پر گھٹیاں پن پر اترے ہوئے ہو لانت ہے یار تم لوگوں پر لگ لانت ہے تم لوگوں پر اور جو لوگ یہ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان لوگوں کے پر اور اس سے زیادہ لانت ہے بند کرے یار ویڈیو پر بند کر اس کو بند کر پیار سے سمجھا رہا ہوں آخری دفعہ مجبور مت کر کہ ہم اس حد تک جائیں جہاں تک تم ہمیں گرانا چاہ رہے ہو وہاں آئیں گے تب بہت سے بہترین قسم کے انت آئے جائیں گے سمجھ آئی میری بات کی انسان بن اپنی اوقات میں رہ جس گھوں میں تو رہتا ہے اس کا نام بھی نقشے پر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے سمجھ آئی بات کی اوقات میں رہ رہکات میں رہکات میں